اردو عدم میں میاں بیوی کے تعلق پر مزاہ نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے اردو ہی نہیں عالمی عدم میں بھی شادی شدہ مردوں کے بارے میں ایسی ہی مزاہیہ تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں جن میں انہیں خاتون خانہ کے آگے بے بس اور مجبور بتایا جاتا ہے یہ پترس بہاری کی ایک ایسی ہی تحریر ہے جس میں انہوں نے خود کو ایک ایسے خامد کے طور پر پیش کیا ہے جو اپنی بیوی کے غصے اور اس کی ناراضی سے ڈرتا ہے اور اس کی ہر بات مانتا ہے وہ خاص طور پر اپنے دوستوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ بیوی کی نظر میں اس کے دوست نکھٹو اہمک اور کامچور ہیں وہ سمجھتی ہے کہ اس کا خامد بھی انہیں کی عادات اپنا رہا ہے پترس کے اس شگفتہ مضمون سے یہ ایک تباسات ملاحظہ کیجئے شادی سے پہلے ہم کبھی کبھی دس بجے اٹھا کرتے تھے ورنہ گیارہ بجے اب کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جن کے گھر ناشتہ زبردستی صبح کے ساتھ بجے کرا دیا جاتا ہے اور اگر ہم کبھی بشری کمزوری کے تقاضے سے مرگوں کی طرح تڑکے اٹھنے میں کتا ہی کرے تو فوراں ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس نکھٹو نسیم کی صحبت کا نتیجہ ہے ایک دن صبح صبح ہم نہا رہے تھے سردی کا موسم ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے سابون سر پر ملتے تھے تو ناک میں گستا تھا کہ اتنے میں ہم نے خدا جانے کس پرسرار جذبے کے ماتحت غسل خانے میں علاپنا شروع کیا اور پھر گانے لگے کہ توری چھل بل ہے نیاری اس کو ہماری انتہائی بدمزاکی سمجھا گیا اور اس بدمزاکی کا اصل منبع ہمارے دوست پندت جی کو ٹھہرایا گیا لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک ایسا سانیا گزرا ہے کہ میں نے تمام دوستوں کو ترک کر دینے کی قسم کھا لی ہے تین چار دن کا ذکر ہے کہ صبح کے وقت روشن آرہ نے مجھ سے میکے جانے کی اجازت مانگی جب سے ہماری شادی ہوئی ہے روشن آرہ صرف دو دفعہ میکے گئی ہے اور پھر اس نے کچھ سادگی اور عجز سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا کہنے لگی تو پھر میں ڈیڑھ بجے کی گاڑی سے چلی جاؤں میں نے کہا اور کیا وہ جھٹ سے تیاری میں مشغول ہو گئی اور میرے دماغ میں آزادی کے حالات نے چکر لگانے شروع کیے یعنی اب بے شک دوست آئیں بے شک ادھم مچ آئیں میں بے شک گاؤں بے شک جب چاہوں اٹھوں بے شک تھیٹر جاؤں میں نے کہا روشن آرہ جلدی کرو نہیں تو گاڑی چھوٹ جائے گی ساتھ سٹیشن گیا جب گاڑی میں سوار کرا چکا تو کہنے لگی خط روز لکھتے رہیے میں نے کہا ہاں روز اور تم بھی کھانا وقت پہ کھا لی جئے گا اور ہاں دھلی ہوئی جرابیں اور رمال علماری کے نچلے خانے میں پڑے ہیں اس کے بعد ہم دونوں ہاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے رہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھار آئے میرا دل بھی بیتاب ہونے لگا اور جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں دیر تک مبہوت سٹیشن پر کھڑا رہا آہر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کتابوں کی دکان تک آیا وہ رسالوں کے ورک پلٹ پلٹ کر تصویریں دیکھتا رہا ایک اخبار خریدا تہہ کر کے جم میں ڈالا اور عادت کے مطابق گھر کا ارادہ کر لیا پھر خیال آیا کہ گھر جانا ضروری نہیں رہا اب جہاں چاہوں جاؤں چاہوں تو گھنٹوں سٹیشن پر ہی ٹہلتا رہوں دل چاہتا تھا کلا بازیاں لگاؤں کہتے ہیں جب افریقہ کے وحشیوں کو کسی تہذیب یافتہ ملک میں کچھ عرصے کے لیے رکھا جاتا تو گو وہ وہاں کی شان و شوکت سے بہت متاثر ہوتے لیکن جب واپس جنگلوں میں پہنچتے تو خوشی کے مارے چینہیں مارنے لگتے کچھ ایسی ہی قیفیت میرے دل کی بھی ہو رہی تھی بھاگتا ہوا سٹیشن سے آزادانہ باہر نکلا آزادی کے لہجے میں تانگے والے کو بلائیا اور کوت کر تانگے میں سوار ہو گیا سگرٹ سلگا لیا تانگیں سیٹ پر پھیلا دیں اور کلپ کو روانہ ہو گیا رستے میں ایک بہت ضروری کام یاد آیا تانگہ موڑ کر گھر کی طرف پلٹا باہر ہی سے نوکر کو آواز دی امجد حضور دیکھو حجام کو جا کے کہہ دو کہ کل گیارہ بجے آ جائے بہت اچھا گیارہ بجے سن لیا نا کہیں روز کے طرح پھر چھے بجے وارد نہ ہو جائے بہت اچھا حضور اور اگر گیارہ بجے سے پہلے آئے تو دھکے مار کے باہر نکال دو یہاں سے کلپ پہنچے آج تک کبھی دن کے دو بجے کلپ نہ گیا تھا اندر داہل ہوا تو سنسان آدمی کا نام و نشان تک نہیں سب کمرے دیکھ ڈالے بلیٹ کا کمرہ حالی شترنج کا کمرہ حالی تاش کا کمرہ حالی صرف کھانے کے کمرے میں ایک ملازم چھوڑیاں تیز کر رہا تھا اس سے پوچھا کیوں بھے آج کوئی نہیں آیا کہنے لگا حضور آپ تو جانتے ہیں اس وقت بلا کون آتا ہے بہت مایوس ہوا باہر نکل کر سوچنے لگا کہ آپ کیا کروں اور کچھ نہ سوجا تو وہاں سے مرزا صاحب کے گھر پہنچا معلوم ہوا وہ ابھی دفتر سے واپس ہی نہیں آئے دفتر پہنچا دیکھ کر بہت حیران ہوئے میں نے سب حال بیان کیا کہنے لگے تم باہر کمرے میں ٹھہرو تھوڑا سا کام رہ گیا ہے بس ابھی بھکتا کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں شام کا پروگرام کیا ہے میں نے کہا تھیٹر کہنے لگے بس بہت ٹھیک ہے تم باہر بیٹھو میں ابھی آیا باہر کے کمرے میں ایک چھوٹی سی کرسی پڑی تھی اس پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور جیب سے اخبار نکال کر پڑھنا شروع کر دیا اسے آخر تک سب پڑھ ڈالا اور ابھی چار بجنے میں ایک گھنٹہ باقی تھا پھر سے پڑھنا شروع کر دیا سب اشتہار پڑھ ڈالے اور پھر سب اشتہاروں کو دوبارہ پڑھ ڈالا ہر کار اخبار پھینک کر بغیر کسی تکلف یا لحاظ کے جمائیاں لینے لگا جمائی پہ جمائی جمائی پہ جمائی حتیٰ کے جبلوں میں درد ہونے لگا اس کے بعد چانگیں ہلانا شروع کی لیکن اس سے بھی تھک گیا پھر میز پر تبلے کی گتیں بجاتا رہا بہت تنگ آ گیا تو دروازہ کھول کر مرزا سے کہا ابے یار اب چلتا بھی ہے کہ مجھے انتظار ہی میں مار ڈالے گا مردود کہیں کا سارا دن میرا ضائع کر دیا وہاں سے اٹھ کر مرزا کے گھر گئے شام بڑے لطف میں کٹی کھانا کلب میں کھایا اور وہاں سے دوستوں کو ساتھ لے کر تھیٹر گئے رات کے دھائی بجے گھر لوٹے تکیے پر سر رکھا ہی تا کے نیند نے بے ہوش کر دیا صبح آنکھ کھولی تو کمرے میں دھوپ لہرے مار رہی تھی گھڑی کو دیکھا تو پونے گیارہ بجے تھے ہاتھ بڑھا کر میز پر سے ایک سگرٹ اٹھایا اور سلگا کر تشتری میں رکھ دیا اور پھر اونگنے لگا گیارہ بجے امجد کمرے میں داہل ہوا کہنے لگا حضور وہ ہجام آیا ہے ہم نے کہا یہیں بلالو یہ عیش مدت کے بعد نصیب ہوا کہ بستر پر لیٹے لیٹے ہجامت بنوائیں اتمنان سے اٹھے اور نہا دھو کر باہر جانے کے لیے تیار ہوئے لیکن طبیعت میں وہ شگفتگی نہ تھی جس کی امید لگائے بیٹھے تھے چلتے وقت الماری سے رومال نکالا تو خدا جانے کیا خیال آیا وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور صدائیوں کی طرح اس رومال کو تکتا رہا الماری کا ایک اور خانہ کھولا تو سرمئی رنگ کا ایک ریشمی دوبتہ نظر آیا باہر نکالا ہلکی ہلکی اتر کی خوشبو آ رہی تھی بہت دیر تک اس پر ہاتھ پھیرتا رہا دل بھار آیا گھر سونا معلوم ہونے لگا بہتیرہ اپنے آپ کو سنبھالا لیکن آنسو ٹپک ہی پڑے آنسووں کا گرنا تھا کہ بیتاب ہو گیا اور سچ مچ رونے لگا تب جوڑے باری باری نکال کر دیکھے لیکن نامعلوم کیا کیا یاد آیا کہ اور بھی بے قرار ہوتا گیا آہر نہ رہا گیا باہر نکلا اور سیدھا تار گھر پہنچا وہاں سے تار دیا کہ میں بہت اداس ہوں تم فوراں آ جاؤ تار دینے کے بعد دل کو کچھ اتمنان ہوا یقین تھا کہ روشن آرہ اب جس قدر جلد ہو سکے گا آ جائے گی اس سے کچھ دھارنس پت گئی اور دل پر سے جیسے ایک بوجھ ہٹ گیا دوسرے دن دپہر کو مرزا کے مکان پر تاش کا مارکہ گرم ہونا تھا وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مرزا کے والد سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں اس لئے تجویز یہ ٹھہری کہ یہاں سے کسی اور جگہ سرک لو ہمارا مکان تو حالی ہی تھا سب یار لوگ وہی جمع ہوئے امجد سے کہہ دیا گیا کہ خکے میں اگر ذرا بھی حلل واقعہ ہوا تو تمہاری ہے نہیں اور پان اس طرح سے متواتر پہنچتے رہیں کہ بس تانتا لگ جائے اب اس کے بعد کے واقعات کو کچھ مرد ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں شروع شروع میں تو تاش باقاعدہ اور بازابتہ ہوتا رہا وہ کھیل بھی کھیلا گیا بہت معقول طریقے سے قوائد و زوابت کے مطابق اور متانت و سنجیدگی کے ساتھ لیکن ایک دو گھنٹے کے بعد کچھ خوش تبی شروع ہوئی یار لوگوں نے ایک دوسرے کے پتے دیکھنے شروع کر دیئے یہ خالت تھی کہ آنکھ بچی نہیں اور ایک آدھ کام کا پتہ اڑا نہیں اور ساتھ ہی کہکہے پہ کہکے لگنے لگے تین گھنٹے بعد یہ حالت تھی کہ کوئی گھٹنا ہلا ہلا کر گا رہا ہے کوئی فرش پر بازو ٹے کے بجا رہا ہے کوئی تھیٹر کا ایک آدھ مزاکیا فکرہ لاکھوں دفعہ دھورا رہا ہے لیکن تاش برابر ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد دھول دھپا شروع ہو گیا ان خوش فیلیوں کے دوران میں ایک مسخرے نے ایک ایسا کھیل تجویز کر دیا جس کے آخر میں ایک آدمی بادشاہ بن جاتا ہے دوسرا وزیر تیسرا کوتوال اور جو سب سے ہار جائے وہ چور سب نے کہا واہ واہ کیا بات کہی ہے ایک بولا پھر آج جو چور بنا اس کی شامت آ جائے گی دوسرے نے کہا اور نہیں تو کیا بھلا کوئی ایسا ویسا کھیل ہے سلطنتوں کے معاملے ہیں سلطنتوں کے کھیل شروع ہوا بدقسمتی سے ہم چور بن گئے ترہ ترہ کی سزائیں تجویز ہونے لگیں کوئی کہے ننگے پاؤں بھاگتا ہوا جائے اور حلوائی کی دکان سے مٹھائی خرید کر لائے کوئی کہے نہیں حضور سب کے پاؤں پڑے اور ہر ایک سے دو دو چانٹے کھائے دوسرے نے کہا نہیں صاحب ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر ہمارے سامنے ناچے آخر میں بادشاہ سلامت بولے ہم حکم دیتے ہیں کہ چور کو کاغذ کی ایک لمبوتری نوکدار ٹوپی پہنائی جائے اور اس کے چہرے پر سیاہی مل دی جائے اور یہ اسی حالت میں جا کر اندر سے ہکے کی چلم بھر کر لائے اب نے کہا کیا دماغ پایا ہے حضور نے کیا سزا تجویز کی ہے واہ واہ ہم بھی مزے میں آئے ہوئے تھے ہم نے کہا تو ہوا کیا آج ہم ہیں کل کسی اور کی باری آ جائے گی نہائیت ہندہ پشانی سے اپنے چہرے کو پیش کیا ہنس ہس کر وہ بہودہ سی ٹوپی پہنی ایک شانے استغنا کے ساتھ چلم اٹھائی اور زنانے کا دروازہ کھول کر بورچی خانے کی طرف چل دیے اور ہمارے پیچھے کمرہ کہکوں سے گونج رہا تھا سہن میں پہنچے ہی تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا اور ایک برکہ پوش خاتون اندر داہل ہوئی مو سے برکہ الٹا تو روشن آرہ دم خوشک ہو گیا بدن پر ایک لرزہ سا تاری ہو گیا زبان بند ہو گئی سامنے وہ روشن آرہ جس کو ہم نے تار دے کر بلوایا تھا کہ تم فوراں آ جاؤ میں بہت اداس ہوں اور اپنی یہ حالت کے مو پر سیاہی ملی ہے سر پر وہ لمبوتری کاغذ کی ٹوپی پہن رکھی ہے اور ہاتھ میں چلم اٹھائے کھڑے ہیں اور مردانے کمرے سے کہکوں کا شور برابر آ رہا ہے روح مجمد ہو گئی تمام حواس نے جواب دے دیا روشن آرہ کچھ دیر تک چپکی کھڑی دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی بس میں کیا بتاؤں کہ کیا کہنے لگی اس کی آواز تو میرے کانوں تک جیسے بے ہوشکی کے عالم میں پہنچ رہی تھی اب تک آپ اتنا تو جان گئے ہوں گے کہ میں بزاتِ حد ازہد شریف واقعہ ہوا ہوں جہاں تک میں ہوں مجھ سے بہتر میاں دنیا پیدا نہیں کر سکتی میری سسرال میں بھی سب کی یہی رائے ہے اور میرا اپنا ایمان بھی یہی ہے لیکن ان دوستوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے اس لئے میں نے مسمم ارادہ کر لیا ہے کہ اب یا گھر میں رہوں یا کام پر جایا کروں نہ کسی سے ملوں گا اور نہ کسی کو اپنے گھر آنے دوں گا سوائے ڈاکیے یا ہجام کے اور ان سے بھی نہایت مختصر باتیں کیا کروں گا خط ہے جی ہاں دے جاؤ چلے جاؤ نہ ہن تراش دو بھاگ جاؤ بس اس سے زیادہ کلام نہ کروں گا آپ دیکھئے تو سہی